موسیقی 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 مردم تماشا کے ساتھ فادشہ باز خان کرونا وائرس کے پیش نظر جزوی لوگ ڈاؤن کا ستورہ روز ہے اور یہ بہت بڑا مزاق ہے جسے ہم جزوی لوگ ڈاؤن کہہ رہے ہیں اور تئیس افراد کو جو ہے وہ کرونا کے وہ شکار ہوئے ہیں لیکن صورتحال جو ہے وہ انتہائی اب بھونڈے مزاق کی طرح بڑھتی جا رہی ہے ایسا نہ ہو خدا نہ خاصتہ کہ کل کلان کو تاریخ والے لکھیں مورخ لکھیں کہ وویلہ کر کر میڈیا تھک گیا کہہ کے تھک گیا لیکن حکومت کی جو کان پر جون تک نہ رہی گی اور کسی طرح کا کوئی امپلیمنٹیشن نظر نہ آیا اور اس بات کو اب کافی دن گزر چکے ہیں لاسٹ فرائیڈے کی بات ہے جب یہ لاکڈاؤن نرم ہوا تھا اور اس کے بعد اگلا فرائیڈے آ گیا حکومت نے ہمیں بتایا تھا کہ ٹاسک فورس بنے گی لوگوں کو گھرگر راشن پہنچنے گا ہم جزوی لاکڈاؤن پہ جائیں گے پورا پلانڈ ڈسکس کرنے کے بعد جو بلنڈرز مارے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس سے بڑھ کر کہ آنے والے ہفتے جو ہیں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد لاکھوں میں بڑھنے کا خطش ہے الجزیرہ کہہ رہا ہے لاکھوں میں بڑھ سکتا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب پاکستان میں امواد بڑھیں گی تو اس کی ناکامی کا الزام عمران خان اور اس کی حکومت پر آئید ہوگا یہ الجزیرہ کلیم کر رہا ہے اور انہوں نے اس کے بہت ساری بیک گراؤنڈ دیئے ہیں بہت سار افیکٹس انہوں نے اپنے طور پر جو بھی لکھا اور انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وبا کنٹرول کرنے کے لیے فیصلہ کن انداز میں فیصلے کرنے میں اچ کچاہت کی قیمت عمران خان صاحب کو بھوگت نہ پڑ سکتی ہے یہ الجزیرہ کی جو سٹوری ہے اس کے کچھ اہم ترین پورشنز ہیں ابتدا میں اس بڑھتے بہران کا درست جواب دینے کی بجائے سستی کا مظاہرہ کیا گیا سترہ مارچ کو حکومت کی جانب سے بڑھتی ہوئی تنقید کا جواب دیتے ہوئے پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے حکومت نے کہا کہ اس وبا کو منیٹر کر رہی ہے لیکن بارہ مارچ کو پہلا کرونا کیس کے منظر عام پر آنے تک حکومتی سطح پر کوئی امرجنسی مشاورت نہیں کی گئی خاص طور پر اپوزیشن کے زیرے کنٹرول سندھ کی صوبائی حکومت نے کرونا وائرس کے پہلے کیس کی تشکیز کی جس سے ایران سے آنے والے ہزاروں ظاہرین کی مناسب طریقے سے سکریننگ اور کرونٹائن نہ کرنے کی وفاقی حکومت کی ناکامی کا انکشاف ہوا اگر اب یہ الجزیرہ کی سوری کہہ رہی ہے کہ اگر سندھ کے وزیراعلا مراد علی شاہ جو ہیں صوبائی دار الحکومت کراچی میں کرونا کے پہلے کیس کی تشکیز کے بعد دیگر لوگوں کی تلاش جاری نہ کرتے تلاش شروع نہ کرتے تو ایک کروڑ اسی لاکھ کی عبادی کا شہر کراچی جو ہے وہ چین کا شہر وہان ثابت ہو سکتا تھا ابھی آپ جس سے مرضی پوچھ لیں وہ کہتا ہے نہیں وہ میوٹیشن ہو گئی ہے ادھر کچھ نہیں کہے گا آپ حکومت کے کسی اعلیٰ بندے سے بات کر لیں کسی اور بندے سے بات کر لیں وہ آپ پہ رویرس اس کا جواب دیں گے کہ نہیں نہیں ادھر خیر کوئی ایسی بات نہیں گئی بھئی کس نے کہا کہ ادھر ایسی بات نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سیکڑوں میں بڑھتی ہے چیز تو اس میں اضافہ بھی سیکڑوں میں ہوگا ہے لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ستر ہزار کا فکر تو فیڈرل کے کچھ وزیر آج ٹیلی ویژن پر بیٹھے دے رہے کہ پچیس ایپرل تک اگر یہ ستر ہزار تک چلا گیا اور یہ ستر ہزار سے کرتے کرتے لاکھ تک چلا گیا تو پھر اسی تضاد سے یہ بڑھنے کا خطرہ بھی موجود ہے اور یہاں اتنا رش سڑکوں پر جو ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتا ایک آت جگہ پہ اگر پولیس والے کھڑے ہیں تو کوئی شاید اسے روکتا ہو ہر بائیکر جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ موگ کر رہا ہے یہ یہاں کی سرچال بنی ہوئی ہے اور جزوی لاکڈاؤن تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا مزاق ثابت ہوئے اور اس پر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا اور اسے تشویش کی نظر سے بھی نہیں دیکھا جا رہا اور جو یہ کہا جاتا تھا کہ بھوکے کو اس کے گھر اور جو مستحقین ہے ان کے گھر تک روٹی پوچھائی جائے گی وہ بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں پھر کیا کیا جائے رانا مباشر صاحب مباشر اقبال صاحب میرے ساتھ آپ ترجمان نہیں کریں گے نون لیگ کی رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا ناصر سلمان صاحب وائس جیرمین افزیراللہ پنجاب شکایت سیل اور ترجمان پنجاب حکومت بھی ہیں وہ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ناصر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اس کے ساتھ ڈاکٹر ساؤت صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے اور دیگر کچھ سینئر لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے رانا صاحب سلام علیکم پالے پچھ سلام جی رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے رانا صاحب یہ جزوی لوگ ڈاؤن کا لفظ تو اب مزاق بنتا جا رہا ہے اور باویلا کر کر میڈیا تھک چکا ہے اور کسی طرف سے حکومت کی طرف سے کوئی پولیسی چینج نہیں کی جاری دفعہ 144 اکر نافذ بھی کی گئی تھی تو اس میں اتنی زیادہ آپ کو ریلیکسیشن ہے اتنی ریلیکسیشن ہے کہ ایک ہفتے سے لوگ دھندناتے پھر رہے ہیں لاہور کی سڑکوں پہ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور الجزیرہ کی سوری کے جو اہم ترین حساس پورشن سے وہ اپنے ابتدائیہ میں ڈسکس بھی میں کر رہا تھا رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحی یہ جو جزوی لوگ ڈاؤن کا آپ کہہ رہے ہیں یہ بات اب آگے نکل چکی ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو یہ اتداء میں جب ہم نے دیکھا چائنہ میں جو کچھ ہوا ساری پہلے ہمیں انفرمیشن مل چکی تھی لیکن ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں پہلے ہی ان چیزوں پر عمل کرنا تھے یہ تھا جو چائنہ نے کی مکمل لاکڈرم کرنا چاہیے تھا ہمیں اران کا بارڈر کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ادھر افغانستان والی سائٹ پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا ہم نے بہت دیر کر دی ان چیزوں میں پہلے تو پازیہ وہاں پہ کنٹرول کیا جاتا تو آئیے نوبت نہ ارانہ صاحب وہ تو چلے حق ہے اران میں جتنے بھی ہمارے بھائی واپس آئے وہ تو حق ہے ان کا رائٹ ہے پاکستان ان کا اپنا ملک ہے وہ تو ہم نے لینے تھے لیکن ان کو کورنٹائن کرنا تھا لیکن ان کو اسی سرحات پہ رکھا جاتا ادھر ہسپیٹل بنایا جاتا ادھر ان کا ٹریٹ کیا جاتا یعنی کہ یہ تو نہیں سب ہی کو ان کو گھروں کے جانے دو ان کی دیکھ بال نہ کرو یہ گورنمنٹ کا فرض بن جاتا تھا وہاں سے ایک بندہ بھی نہ جاتا جب تک وہ ان کا ٹیسٹ جو پوزیٹیو تھے نیگٹیو نہ ہوتے پہلی تو امتداء میں یہ انہوں نے غلطی کی ہے اس کے بعد جو انہوں نے لاؤگڈون کا کیا یہ پہلے دن جاتا اپوزیشن لیڈر میاں محمد شباز شریف نے اور تمام پارلیمانی پارٹیز کے لیڈر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لاؤگڈون کریں لیکن انہوں نے کہا راستن کیسے پنچائیں گے ہم یہ کریں گے سولتے رہ گئے شیخ چیلی والی کہانیاں گھڑتے رہے لیکن وقت بہت آگے نکل چکا ہے تھا ابھی بھی موقع ہے ہم اپنی اصلاح کریں لاؤگڈون کریں اور حسطالوں میں کوئی چیز نہیں ہے بینڈ نہیں ہے آج بھی ویٹ جو KPLI جو ہسپیٹل ہے وہاں پہ جو شباز شریف نے بنایا تھا وہاں پہ انہوں نے اس کو مینٹین کیا ہے نون لیگ ہسپیٹل بنائے میں چلو ان کو کچھ نہ کچھ کچھ سمجھ آگے کہ نون لیگ والوں نے ہسپیٹل بنایا ہے ادھر انہوں نے کچھ ایمرجنسی کے لیے کیا ادھر ایکسپوز سینٹر میں ادھر انہوں نے کیا باقی کسی شہر میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا حالانکہ لاہور میں ہمارے پاس اتنے ہسپیٹل ہیں کسی اور سیٹی سے بھی لوگ آئیں بے شک لاہور کی ایک پروڑ دس لاکھ کی پپولیشن ہے کانہ میں ایک ہسپیٹل ہے سو بیٹ کا وہ ان کے کام آ سکتا ہے ان چیزوں پر دیکھیں اس کو پہلے ہی لوگ ڈاؤن والا تو کام نہیں کرسکے لیکن جو ہسپیٹل ہیں ان کو ایکٹیو کر لیں اسی طرح لیتر میں ہسپیٹل ہے سو بیٹ کا رائیوینڈ میں ہے کہ میں بتا رہا کہ یہ ہماری گورنمنٹیں بنائے تھے ان کو یہ ایکٹیو کریں وہاں پہ جو بھی پیشنٹ آتے ہیں وہاں پہ جائیں جو چار ہزار کی فگر ہم بتا رہے ہیں کچھ لوگوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہا بات یہاں سے بہت آگے تک نکل چکی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سترہ ہزار تک بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں میرا خیال ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو ابھی بھی یہ لوگ ٹیسٹ ہوں گے تو یہ 25,000 کے قریب ابھی تو لوگوں کے ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے ہم تھوڑے سے لوگوں کے ڈیلی ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے پاس وہ فسیلیٹی نہیں ہمیں گوش کے ناکن لینے چاہیے یہ یادگارے میں جو انہوں نے وعدہ کیے تھے کہ ہم 90 دیز میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ وہ بات نہیں یہ ایک اہم ایشو ہے اس پہ ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے چھیک ہے رانزہ ہم میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ ڈاکٹر ساؤد بھی ہیں آپ صدر ینگ کسلٹنٹ اسوسییشن چلٹن ہاسپٹل ہیں ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کے کمنٹس بھی آ جائیں اور آپ کے کمنٹس آتے ہی تاکہ میں پھر حکومت سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ حکومت کی کیا تیاری ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اور حکومت کے رویے اس کو لے کے کہ لوگوں کو لوگ ڈاؤن کرنے کے لیے یا کم از کم اگر جزوی لوگ ڈاؤن ہے تو اپنی اسطلاح پہ تو یہ پورا لفظ اترے نا وہ واقعی جزوی ہو آپ کا ستر فیصد لاہور جو ہے وہ سارا سڑکوں پہ ہوتا ہے تو جزوی بھی نارا ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں لوگ ڈاؤن کے دو الیدہ الیدہ ٹرگٹ ہو سکتے تھے ایک ٹرگٹ تو وہ تھا جو چائنہ نے وہان میں کیا کہ آپ نے آخری کیس تک پیچھا کرنا ہے اور اس کو وہاں سے بلکل کلیر کر دینا اس طرح کی سٹریٹیجی کسی حد تک کوریا نے لی لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ملک اس طرح کا وہ نہیں کر سکا چوتھی اصلاف گل بھی میرے ساتھ ہیں ان سے بھی میں بات کرتا ہوں ویلکم ٹو شو چوری صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں جی روک صاحب جی اس میں باقی ہم دنیا کو دیکھیں تو امریکہ کی بڑی کلیر سٹریٹیجی ہے کہ وہ کیسز کو زیرو کرنے کے چکر میں نہیں ہے بلکہ میری وہاں پر ڈیلی ڈاکٹرز سے بات ہوتی رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے وینٹی لیٹرز ہیں مریضوں کا آنے کا رش اتنا رہے جتنا ہم سنبھال سکتے ہیں تو وہ اس لائن پہ جائے نہیں رہے ابھی بھی مطلب کیسز امریکہ کے ہسپٹلز میں آ رہے ہیں اور وہ ان کو گھر بھیج رہے ہیں مطلب یہ کہ جو چائنہ والی پولیسی ہے وہ امریکہ بھی اختیار نہیں کر پایا یوکے بھی اختیار نہیں کر پایا اٹلی سپین جرمنی نے شروع میں سختی رکھی لیکن اب جرمنی کے ہاتھ سے بھی چیزیں سلپ ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں کچھ لوگوں نے کچھ گلتیاں بھی کی لیکن کافی ساری چیزیں جن کی تعریف بھی کرنی پڑے گی انیسلی اس میں دیکھیں اگر آپ اس کو کمپیر کریں زلزلے کے ساتھ جو دوہزار پانچ میں آیا یا سلاب کے ساتھ تو کافی ایفرٹ گورنمنٹ نے کی ہے سپیشلی یہاں پہ پنجاب میں جو محمود شاکت صاحب ہیں ان کی بہت ایفرٹس ہیں غلطیاں میجر جو یہاں پہ ہوئی ہیں اس میں یہ ایک چیز آ رہی ہے کہ جو ڈونیشن ہاسپٹل کٹھے کر رہے ہیں لوگوں نے بڑا کھل کے صدقہ دیا اب یہ وائی سی اے بھی مطلب ایک غریبوں میں راشن تقسیم کا مشن چلا رہی ہے میں انیسلی کہوں گا کہ ہماری قوم بہت مطلب سخی ہے صدقہ دینے میں لیکن وہ ڈونیشن ہاسپٹل کہیں سینٹرل ریکارڈ میں نہیں لارہے ایک ہاسپٹل کو پانچ لاکھ دے کے نکلتا ہے آدھے گھنٹے بعد اس کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہوتا کہ وہ پانچ لاکھ کسی نے دیا بھی تھا اور اس میں میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک سینٹرلائز کمپیٹرائز ویب سائٹ ہو جہاں پہ کوئی بھی ڈونر جو ہے وہ دیکھ سکے کہ اس کا ریکارڈ میں آ گیا ہے پھر اسی طرح سے جو شاپنگ ہے اس کو بھی میرے خواہد میں گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے کہ سینٹرلائز ہو ایک بندہ ایک چیز پانچ سو کی خرید رہا ہے وہی بندہ دوسرے ہسپٹال میں پندرہ سو کی چیز خرید رہے ہیں باقی لاکڈاؤن کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ فیض ہماری گزر گئی کہ ہم لاکڈاؤن کو بلکل کیس زیرو کی طرف لے جائیں سارے کے سارے ہمارے کیسز ختم ہو جائیں اب تو یہی ہے کہ ہم بھی امریکہ کی سٹریٹیجی پر چلیں کہ کسی طرح سے کیسز اتنے ہوں جتنے ہم سنبھال سکیں یہاں پہ دو چیزیں پاکستان میں اچھی ہیں ایک تو یہ کہ ابھی تک شرام واد جو سب سے زیادہ رہی ہے ستر سال کے اوپر کے لوگوں میں ہے تو پاکستان میں بدقسمتی خوشکسمتی کہہ لیں کہ ستر سال سے اوپر کے بندے نہ ہونے کے برابر ہیں پھر دوسری جو چیز تھی جو پرانے مریض جیسے گردے کے مستقل مریض ہیں یا جگر جن کا فیل ہوا ہے وہ مستقل مریض ہیں ان میں شرام واد اسی طرح سے سانس کی بماریوں میں اب یہاں بدقسمتی خوشکسمتی کہہ لیں کہ ان کی بھی تعداد ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے جس کے گردے فیل ہوتے ہیں سال دو سال میں اللہ کو پیارا حجت میں مزید بھی آپ سے بات کرتا ہوں چوری صاحب گل صاحب چوری صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جزوی لوگ ڈاؤن بھی مزاق ہے لاہور میں کوئی پوچھ نہیں رہا کوئی کدھر جا رہا ہے اور الجزیرہ کا کلیم ہے کہ پاکستان میں حالات وست بھی ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسنا بشکریہ میں ابھی اپنے دوست کی بات سن رہا تھا اور اس سے پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا میں نے بھی سنا ہے بھاکی وزیر جو ہے سرور خان انہوں نے کہا کہ کیبرنٹ کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں اور ستر ہزار سے بھی زیادہ جو ہیں وہ وائرس جن میں پایا جا رہا ہے وہ ان کی تعداد جو ہے اندازن جو ہے ستر ہزار سے بھی زیادہ ہے اور انہوں نے کہا کہ سات سو سے زیادہ موات ہو سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آج کوئی ہم آپس میں سیاست نہیں کرتے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اگر حکومت لاک ڈاؤن کو پہلے مزاگ نہ سمجھتی نون سیریس اندر نہ سمجھ کرتے یہ حرکر تو آج یہ حالت ہمارے ملک کے اندر نہ ہو خدا کے لئے لاک ڈاؤن لاہور کے اندر آپ ٹاؤنشپ چلے جائیں گرین ٹاؤن چلے جائیں آپ شہر کے اندر چلے جائیں جہاں مرضی آپ چلا جائیں چلے جائیں آپ کو وہی ٹریفک رماد وہاں ملے گی وہی حجوم ملے گا مارکٹوں میں وہی حجوم ملے گا کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے اور لاہور کی جو صورتحال بار رہی ہے صرف لاہور لاہور کی ابھی پنجاب الگ ہے باقی چاروں صبح ارگ ہیں لاہور میں جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک کی طرح بار رہی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے پرائے میسٹر صاحب نے جس طرح کے سندھ کے اندر لاک ڈاؤن سب سے پہلے لاک ڈاؤن ہوا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مخالفت کی وفاقی قومت اس کی مخالفت کرتی رہی اگر یہ کنفیوجن جو پیدا جا گیا وہ پرائے میسٹر پاکستان نے پیدا کیا اگر قوم پوری کو کنفیوز نہ کیا جاتا تو یہ لاک ڈاؤن ہر صبح میں ایک کامیاب ہوتا اگر یہ کامیاب ہوتا تو آج ہم تشویشناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں یہ صورتحال ہمیں تشویشناک صورتحال کی مجھے یقین ہے ناصر سلمان صاحب آپ نے تینوں پینلیس کی گفت کو جو سنی ہے کیا رسپانڈ ہے حکومت کا سب سے پہلے تو میں آپ سے بہت آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ حکومت پنجاب کی کارقدگی کے حوالے سے میں آپ کو اگاہ کروں سب سے پہلے تو کل ٹویٹر کا ایک ٹرینٹ تھا وسیم اکرم پلس جو کہ کل کا پاکستان کا سب سے میجر ٹرینٹ ثابت ہوا یہ ٹویٹر پہ آپ نے بار بار بات کی ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے ایک الجزیرہ ٹی وی کے اوپر ایک ریپورٹ آئی ٹویٹر بہت بڑی ویب سائٹ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہم نے یہاں پر سپر کلاس کے اندر لیبارٹری قائم کر چکے ہیں ایک ہزار کے قریب کرونا کی جو پیشنٹس ہیں وہ یہاں پر ایکسپو سینٹر کے اندر ہم نے ہسپیٹل قائم کر دیا ہے ریکارڈ ٹائم کے اندر آپ نے بلکل ذکر نہیں کیا ہم نے اس وقت پورے پنجاب کے اندر جو عمران حان صاحب نے احساس پروگرام کے تحت وعدہ کیا تھا بارہ ہزار روپے کی رقم ان لوگوں کو ملنا شروع ہو چکی آپ نے بلکل اس کا نہیں کیا ہم کلورین کا سپریہ کر رہے ہیں سڑکوں پہ آپ نے بلکل اس کا ذکر نہیں کیا ایک لاکھ پانچ ہزار کے قریب سترہ دنوں میں ہم نے گاڑیوں کو چیک کیا زہیرہ اندوزوں کے حلاف کاروائی کی لوگوں کو جیلوں میں بجوایا لوگوں کو جرمانے کیے زہیرہ اندوزی کے حلاف بات کی ہسپیٹلوں کو سٹیٹ آف دی آرٹ پہنچانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے لیکن آپ نے صرف ایک رخ کو یہاں پر دکھایا ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو دونوں طرف کی تصویر دکھائیں عمران حان صاحب نے اس معاملے میں بارہا ڈائریکٹلی قوم کے ساتھ رابطہ کیا کل ہمارے ہاں یہاں پر صدر مملکت لاہور میں آئے انہوں نے ہم نے اسمان بزدار صاحب نے جو یہاں پر سیکریٹریٹ میں کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے ایک ہنگامی جو ایمرجنسی سینٹر بنایا جو مونیٹر کر رہا ہے اس کو بڑی تعریف کی وہاں پر چوبیس گینٹے میں اگر کسی بھی بندے کو کرونا کے حوالے سے کوئی جان کری چاہیے وہاں پر یہ تمام موجود ہیں آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہم نے کالا شاہ کاکو پہ سٹیٹ آف دی آرٹ کرتینہ سینٹر بنایا ہے آپ نے اس کا قتل ذکر نہیں کیا ہم نے میوز پتال میں آپ کے یہاں ٹیمی چینلز کے اوپر میں آیا تھا آپ آج لاہور میں تھے آپ لاہور میں تھے آپ کی باتیں سن کے لگ رہے ہیں کہ آپ آج ابھی ابھی لینڈ کی ہیں پاکستان میں میں واپس ہوتا ہوں آپ کی طرف رانہ صاحب یہ گفتگواہ سن رہے ہیں ناصر صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں رانہ صاحب آپ آپ اپوزیشن کے ہیں کولیگ بھی ان کے بنتے ہیں آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ریکارڈ ٹائم میں انہوں نے ہسپٹل بنایا ہے پھر آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ریکارڈ ٹائم میں پورا لاہور نہلوا دیا گیا ہے دوائی کے ساتھ اور سنگ پورا منڈی بھی نہلوا دی گئی ہے جہاں لاکھ دو لاکھ بندہ روز آتا ہے آپ نے سارے ذکر کیوں نہیں رانہ صاحب کیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جواب لے لیں ہم بنا چکے ہیں جواب لے لیں بڑے لمبے سارا کچھ انہوں نے کہہ دے لاؤگ ڈون پہلی بات کر رہے ہیں لاؤگ ڈون ہوا ہے یا نہیں ان سے یہ پوچھو پورا لاہور چیز پہ کوئی چیز کوئی بھی ان کا آرڈر نہیں ہو رہا جہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سارے ہسپٹل بنا دیئے پہلی ابتدائی سکیج پہ کرونا ٹیسٹ کے لیے جو کٹس ہیں وہ مہیا کرنی چاہیے تھی یعنی کہ ہر ہسپٹل میں ہوتی ہر جگہ پہ لوگوں کو فسلیٹیٹ کیا جاتا جتنے بھی اکثر یہ جو ہسپٹل کیا وہاں پہ کرونا کے ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے وہاں پہ کٹس ہی مجھوڑ نہیں ہے ابتدائی پہلا کام تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یہ سبتال یہ ہم نے ایکسپورٹ سینٹر میں کر دیا یہ تو ایک شوقتہ بازی ہے یعنی کہ اصل چیز ہے بنیادی پسک چیز لوگوں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے پلیز لوگوں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے ان پہ تو کام کر سکتا ان کا ٹیسٹ ہی کارنے ہیں ہم کو کیا کرنے ہیں جب ٹیسٹی نہیں آنے کا پیشنٹ کا پتہ نہیں چلے گا وہ جاتی چیز ہے ناجی ناظر صاحب ٹیسٹ نہیں کریں گے تو پیشنٹ کے نہیں پتہ چلے گا نہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی بات بوری ہونے دے کہ اگر کسی کو ٹیسٹ کرانا ہے وہ میو اسپتال میں جائے وہ کے پی ایل آئی کے اندر جائے وہ سرویس اسپتال میں جائے وہ یہاں پر ہمارے تنزینہ سینٹر ہیں وہاں پر یہ سولت موجود ہے آپ یہ سمجھیں کوشش کریں کہ ہمارے پاس جو پجاب بھیجا گیا آپ دس سال میں کے پی ایل آئی کے اندر ایک ہسپیٹل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بہت کاوش ہے اگر آپ کے ہسپیٹل اتنے بیٹر تھے تو میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان میں بتیس سال آپ نے ہاں دلیے کہ ہمارے آسپیٹل پڑھاتے رہے ہیں وہ آج لندن میں جا کے نہ بیٹھے یہ بتائیں کہ آپ نے کونچا آسپیٹل پڑھایا ہے بھائی دو سال میں ایک کنار کا جار کی پڑھتا تو ہمیں تو ہمیں پونے دو سال ہوئے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اچھا بات سن لیں انتیس سال کے پاکستال کے لوگوں کی اپنے باری پر ناظر صاحب بات کیجئے گا جی رانہ صاحب بات ہی نہیں کرنے دیتے جی رانہ صاحب بات کریں آپ کوئی بھی پیشنٹ جاتا ہے آسپیٹل میں پہلے اس کی چیز جو ڈائیگنوز ہوتی ہے اس کے ٹیسٹ ہوتی ہے اس کے ٹیسٹ پوزیٹیو آتے ہیں یا نیگٹیو آتے ہیں جب ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے یہ کر دیا وہ کر دیا پراپر ان کو ہر جگہ پہ وہ کٹس پچانی چاہیے یہ دو تین چارہ آسپیٹل کا نام انہوں نے لے لیا ہر جگہ پہ ان کی کٹس ہونے چاہیے دھیاتوں سے لوگ کیسے جائیں گے ہر علاقے میں آسپیٹل ہے اسی طرح مختلف تحصیل ہے اڈکوارٹر ہاؤسپیٹل ہے پورے بلک میں ہر جگہ پہ ان کی کٹس ہونے چاہیے وہ ہے موجود دنگی آئرہ دنگی آئرہ ہم نے پلیلر کاؤنٹ کے لیے بات سننے لیے ہیں اب تک ان کو کر لینے چاہیے تھا وہاں پہ کٹس پچانی چاہیے تھی جو بنیادی ہمارے ہیلتھ سینٹر ہیں ان میں ہونے چاہیے تھی یہ تین چارہ آسپیٹل کا نام لے کے وہاں پہ کٹس پچانی ہیں یہ پوری جو اتنی پاپولیشن ہے ہماری بائیس کروڑ کی پاپولیشن ہے تو وہ ایک ہسپیٹل میں کتنے لوگ اللہ ناکھے میرے ساتھ رہی ہے رانہ صاحب میرے ساتھ رہی ہے پہلے پورے پنجاب کے ہسپیٹالوں کو ٹیکنیکلی پرائیوٹائز کرنے جاری تھی اور اس میں جب انڈر ہینڈ ہم ان سے بات کرتے تھے یہی کہتے تھے کہ جناب پیسہ جو نہ دائیں بینچوری ہو رہا ہے اب اسی انتظامیاں کو جن پہ شک کر کے یہ پرائیوٹائز اور بورڈز بنا رہے تھے ہسپیٹالوں کے انہی کو دو دو چار چار چھے چھے کروڑ ہر ہسپیٹال میں بانٹ رہے ہیں اور میں ایز مطلب پریزیڈنٹ وائی سی اے چلڈن ہسپیٹل مجھے نہیں پتا کہ کتنے پیسے میرے ہسپیٹال میں آئے ہیں وہ کس مد میں خرچ ہو رہے ہیں یہ کوئی ٹرانسپیرنسی بھی چیز ہونی چاہیے دوسری کٹس پہ تو چلیں میں گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ امیر گورنمنٹ بھی اس وقت کٹس کے آگے بے بس ہیں چلیں میں ان کو اس پہ مارجن دوں گا مجھے اس چیز کا یہ جواب دیں کہ ان کی ٹرانسپیرنسی کہا ہے کہ پیسہ کدھر جا رہا ہے آخر گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ وہ خود بتائے کہ ہم نے اتنا پیسہ یہاں دیا اتنا لگ گیا ٹھیک گل صاحب گل صاحب سن پا رہے ہیں گل صاحب آپ کیوں ہی کریڈٹ دیتے گورنمنٹ کو آپ دیکھیں نا گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے ترجمانوں کی ایک لمبی فیریست ہے پھر بھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپوزیشن اور میڈیا تعریف کرے ان کی ہر وقت مجھے فالسال یہ بتائیں کہ کس چیز کی تعریف کی جائے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کا تخفض کرے عوام کے معاملات کو حل کرے یہ وائرس جو ہے یہ پوری دنیا میں آ چکا ہے یہ پاکستان میں بھی آ چکا ہے پوری دنیا کا معاملہ یہ صرف پاکستان کا نہیں جب یہ شروع ہوا اس وقت حکومت نے نان سیریس لیا اس کو آج وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے اگر حکومت یہ دیاست کی ذمہ در بات کہتے ہیں جی وہاں اسپیڑ بنا دیا بھئی آپ ٹوٹو لیٹ ہیں گل صاحب بریک لینی ہے شورٹ بریک شورٹ بریک لینی ہے گل صاحب بات کر رہے ہیں بریک کے بعد یہ کنکلوڈ بھی کریں کہ دو باتیں صرف پوچھنی ہیں نمبر ایک کہ ٹیسٹ آپ کتنے کر رہے ہیں نمبر دو سڑکوں پہلات کی ہیں یہ دو باتیں بتانے کے بنیادی باتیں یہ ہیں کہ ٹیسٹ آپ کتنے کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے نمبر او پیشنٹس کتنے ہیں اور آپ کے لوگ ڈاؤن کی صورتحال کیا ہے لوگ اسے کتنا سنجیدی سے لے رہے ہیں اور وہ وائرس لیے تو نہیں پھر رہے ہیں ادھر ادھر پھیلا تو نہیں رہے ہیں سب کو یہ دو اہم ترین باتیں شورٹ بریک بریک کے بعد پوچھیں بریک کے بعد خوش آمدید گورنمنٹ کی جانب سے جتنے سٹپ لیے گئے ہیں وہ میڈیا ہیڈلائن میں چلا رہے ہیں اور ہر گھنٹے بعد ہیڈلائن میں ریویورز گھر بیٹے دیکھ رہے ہیں کہ آج وزیراعظم صاحب نے اگر کسی کو امداد دی ہے تو وہ سارا دن ہیڈلائن میں چلتی رہی ہے اور حکومت کی ترجمہ ہیں وہ حکومت کی پولیسی ڈیفنڈ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا کیا جا سکتا ہے یہ بھی میں پوچھوں گا لیکن گل صاحب میرے ساتھ ہے گل صاحب میں چاہوں گا آپ کنکلوڈ فرمالیں اپنی گفتگو پہلے لیکن ہی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا کے بات سے میں پرائیم اسٹر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اپنی دل چھوڑ دیں لاغ ڈاؤن جو ہے جس طرح کے وزیرہ الاسند نے کہا ہے کہ مجھے صرف قسم در لاغ ڈاؤن چاہیے لاغ ڈاؤن کریں خدا کے لئے پنجاب کے باقی صوبے لوگوں کو بچا لیں ایک بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں اپنی دل چھوڑ دیں آپ یہ زندگی کا معاملہ نہیں ہے یہ انسانوں کا معاملہ ہے یہ انسانوں کی زندگی کا معاملہ ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بینظیر انکن سپورڈ کے تحت جو پیسے دیئے دینے ایک پروگرم ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے وہ بینظیر بھٹو انکن سپورڈ کے تحت ہے اس کا نام جو بھی رکھ لیں وسیلہ رکھ لیں کچھ رکھ لیں خدا کے لئے کام جو پیسے دیں غریب جو مرد ہیں غریبوں کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے اس کے جیڑ پر لوگوں کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں تو یہ صرف باتیں باتیں چلتی جا رہی ہیں باتوں باتوں سے کام نہیں کلنا نہ ان کے پاس کٹس ہے کہ وہ لوگوں کا چیکت ہو سکے سی کس طرح پتا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کٹس نہیں ہیں اور ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ یہ پانچ چھے ہزار سات ہزار بندے کا ڈیلی ٹیسٹ کر سکیں تو مجھے بتائیں پھر یہ ہے کہ جو وائرس ہے وہ پھیلتا جائے گا کنٹرول ان کا نہیں ہے لاک جاؤن یہ نہیں کر سکتے سورا لاہور جو ہے آج گل صاحب آپ باہر گئے لاہور میں کہیں آپ نے دیکھے منظر باہر کے باہر پھرے آپ کیا لاتھے اس طرح ہی پھر رہے ہیں اس طرح ہی لوگ پھر رہے ہیں صبح جا رہے ہیں کسی مارکیز میں دیکھ لیں کسی جگہ چلے دیں آپ یہی حال ہے پپلک پلیس پہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے تو خدا کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھو کرنا چاہتے ہیں ابھی پوچھتے ہیں سٹے ہوم سیو لائف اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جزشتہ کئی دہائیوں سے پنجاب کے اندر کام کرتی رہی ہو اگر مجھے گل صاحب ایک جگہ پہ بھی بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کسی گریب کی مدد کی ہوگی تو میری معلومات میں اضافہ ہوگا اب میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے تو لاہور پولیس اور پنجاب پولیس نے دادو شمار کو جلسہ ہاتھ جاری کیا ہے اور ان نے بتایا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار لوگوں کو ہم نے چیک کیا اور شورٹی دیکھے ان کو گھروں میں بجوایا ہم نے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور موٹر بائیس کو بند کیا اور ان کے چلان کیے اور کچھ لوگوں کو ہم نے حوالات میں بجوایا اس کے علاوہ یہاں پر ہم ہمیشہ بریفنگ میں اپنی بتا رہے ہیں کہ ہماری انتظامیاں وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایات کے اوپر لوگ دون کی جہاں جہاں پر بھی خلاف برزی کی جا رہی ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں ہم نے سپر سٹورز اور جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کو اگزیمٹ رکھا ہے دودھ بیچنے والوں کو ہم نے آٹھ بیچ تک کی اجادت دی ہے اس کے علاوہ کسی بھی کاروبار کو میں پہلے سے گزاری شکر صاحب کو عمران ملک صاحب کو اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت لاہور میں ہم راشن کو بھی بڑے منظم انداز میں تقسیم کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جو ہمارا پروگرام ہے احساس پروگرام اس کے تحت پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں عمران حان صاحب کا وعدہ تھا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کی طرح اپنے لوگوں کی ساتھ مدد کرے گی اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کی لائنیں ہتم کر کے ان کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پیسے دیئے گئے ہیں جو ان کے بینک اکاؤنٹس میں آئیں گے اور وہاں پر ان کو ایک عزتدار شہری کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو ان کے منشور میں وعدہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے جو شہری ہیں بلا رنگو نسل کے امتیاز کے ہم نے وہی ڈیٹا جو بیرے گیرے سپورٹ بروگرام جو بہتر آپ اجدام کریں وہ تو ٹی وی پر ٹکر چلتے رہتے ہیں میرے ایک دو شارٹ شارٹ سے سوال ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی جو میرے علم ہے کہ کل سے جو آؤٹڈور کھولنے کی طرف حکومت جا رہی ہے اس میں یہ چیز ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر انفیکٹ ہوتا ہے تو اس کی انفیکشن سے اگر وہ دن میں سو مریض دیکھ رہا ہے اور آٹھ زن بعد پتہ لگتا ہے کہ فلان ڈاکٹر صاحب تو آٹھ زن سے انفیکٹڈ ہیں آٹھ سو بندہ وہاں سے انفیکٹ ہوگا اور میں جب پہلے بات کی کہ شرعہ ہموات ان میں زیادہ ہے جو پہلے سے بیمار ہوں ایک کویسٹن دوسرا کویسٹن ہے کہ اس وقت میں سپیشلس کی پاکستان کی جو سب سے بڑی تنظیم کا نمائندہ ہوں اس وقت جو ایک سوکن والے سلوک کے ساتھ ہم لوگ بلکل جب فوکس کر کے راشن تقسیم کریں علاج کریں جان پہ خطرہ لے کے کھڑے ہیں اپنی حمد سے حکومت نے ہمارے صدر کو چھڑ چھاڑ کر کے سرسز ہسپتال سے ہٹایا اور وہاں پہ جو اپنی حکومت کے بندے کرپشن کر رہے ہیں اس پہ پردہ پوشی کی اب یہ لڑائی کو تین دن سے ہم بچنے کی ٹرائی کر رہے ہیں کہ حکومت تو پاگل ہو گئی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ مریضوں کو چھوڑ کے بھاگیں صبح مطلب جو ہفتے والے دن دوبارہ وائس یہ پروٹیس کی طرف جا رہی ہے وہاں پہ ہم ڈیوٹی پوری کر کے جیل روڈ پہ اپنا جو پروٹیس کے لیے جائیں گے وہاں سے دیکھئے اگر کوئی بھی بدمزگی ہوتی ہے اور یہ پورے پنجاب تک پھیل جاتی ہے حکومت کو مطلب کیا یہی ٹائم مل ہے اگر آپ اتنے اماندار ہیں آپ کو یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ فلانا آپ کا بندہ پانچ کروڑ اٹھا کے چلا گیا فلانا پینتیس کروڑ اٹھا کے چلا گیا دو سال آپ کو ہو گئے مجھے کوئے آپ ایک مثال دے دیں کہ آج تک آپ نے پونے دو سال میں کسی ایک بندے کی کرپشن پکڑ کے اس کو سزا دی وہی نواز شریف کے یا اس سے پہلے کے دور کی ٹیم ہے وہی کرپشن ہو گیا میں آپ کے سوال آگے رانا موپشل صاحب ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اور باقی بھی آپ گفتگو سن رہے ہیں آپ کوئی تفسرہ کرنا چاہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کر رہے ہیں پہلے تو جو کہہ رہے ہیں کسی اور نے مدد کی ہو میں آپ کو کلپس بھیجھوں گا جو لوگ کر رہے ہیں ورکنگ مختلف پارٹیز کے اور مخیرہ اضارات کر رہے ہیں انہوں نے بین لگا دیا کہ ڈی سیو سے اجازت لینی پڑے یا تو وہاں پر کچھ سیل کیم کرتے ہیں ڈی سیو کو فون جاتا وہاں پر وہ کوئی اپنا نمائندہ بیجتا کہ پہلے اجازت لینے کے لیے لوگ جائیں گے پھر ٹریفک بھی چلے گی سارا کچھ ہوگا ان کا کوئی بھی جو چیزیں ہیں اُلٹی گنگا بیٹر ایک نوٹیفیشن کر دیا کہ جب بھی کوئی مخیرہ یا کوئی عام بندہ کوئی اپنے حلقوں میں کرے گا تو وہ ڈی سیو سے اجازت لے گا لیکن کرنے والے کر رہے ہیں جیسے بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اپنا کریں گے باقی یہ جو کہہ رہے ہیں ہم راشن گھروں میں دے رہے ہیں اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے گلی محلے میں ان کے کانسلوں نے الیکشن تو لڑے ہی ہوں گے جیتے ہوئے ہو یا ہارے ہو یہ گلی میں ایک وارڈ میں چھے گلیاں ہوتی ہیں وہاں پر چھے لوگ یہ اپنے ہی لینے یعنی کہ رانہ صاحب مجھے بس کچھ چیکن سیجئے رانہ صاحب میرے ساتھ آپ رہیے رانہ صاحب میرے ساتھ رہیے رانہ صاحب میرے ساتھ رہیے یہ ہمارے ایریے میں کچھ شکری یونین کانسل آتی ہیں کسی ایک یونین کانسل شکریہ صاحب آپ صحیح ہے خرید سے الحمدللہ آپ بتائیں صاحب آپ شکریہ صاحب اس وقت ناصر سلمان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں وائس جر میں نے وزیراللہ پنجاب شکایت سیل اور لہور میں آج آپ سارا دن ریپورٹنگ کرتے رہے آپ کی ریپورٹس بھی ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ تو کتنی خلقت تھی باہر کیا محتاط اندازہ ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ بڑا سخت لوگ ڈاؤن ہے جزوی لوگ ڈاؤن ہے لیکن بڑی سختی ہے سڑکوں پہ بھی سختی ہے آپ نے سارا دن کیا مناظر شیخ صاحب دیکھیں پاس سبا صاحب آپ کو کچھ حقائق منزر آم پر لے کر آتا ہوں تو چوبیس مارچ سے لے کے انتیس مارچ تک کی بات کی جائے تو لوگ ڈاؤن پر مکمل طور پر عمل درامت کیا جا رہا تھا اور صرف امرجنسی کی صورتحال میں ہی لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت دی جا رہی تھی مگر تیس مارچ کے بعد آج تک کی صورتحال کی بات کی جائے تو روزانہ بتدریج لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوتی جا رہی ہے اور اس حد تک نرمی ہو چکی ہے کہ شہر لاہور میں ساٹھ تیسر جو پولیس کی طرف سے ناکے لگائے گئے تھے وہ بھی ختم کر دیئے گئے ہیں میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناہ اسپیٹل کے قریب ایک ناکہ لگایا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا پھر اس کے بعد کنال روڈ کے اوپر تین ناکے تھے وہ ختم کر دیا گئے گری شاہوں کے قریب ناکہ لگایا تھا وہ ختم کر دیا گیا جس میں حکومت کی غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے اب دوسری طرف عوام کی غیر سنجیدگی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج بھی لاہور کی مصروف شہراؤں پر اگر نظر تڑھائی جائے تو کچھ اسی طرح کہیں مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے کہ عوام بھی اس کرونا وائرس کو غیر سنجیدہ لے رہی ہے اور وہ بلا ضرورت ہی گھروں سے باہر نکلی ہوئی ہے شیخ صاحب آپ نے کوئی بائیکرز پہ دیکھا موسٹلی لوگوں نے فیملیز اور بچے ساتھ بٹھائے ہیں ہائر بائیکر جو رائیڈر ہے جو بائیک رائیڈر بلکل ہی ہے یہ آپ نے آئی وٹنس کی آج ایک تو یہ دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاز اس کے اوپر وہ ڈبل سفاری پہ جب وہ پندی لگائی ہوئی ہے اس کی تو خلاف ورزی چالی رہی ہے لیکن آج بھی سڑکوں کے اوپر فیملیز بڑی تعداد میں نظر آئی ہیں اور صرف وہ بیاں بیوی یا کپل نہیں ہیں اس کے ساتھ ان کے بچے بھی بقاعدہ ایک ہی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کس طرح کا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہمیں پاس شیخ صاحب دوسرا مجھ سے پوچھ رہا ہے دوسرا ابھی جو ناصر سلمان صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور میں موسٹلی بڑے پیمانے پر انفیکشن سے بچنے کے لیے سپریے کیے جا رہے ہیں اور ہم نے واسا کے حوالے سے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہم نے جو چیکس کو ڈلیور کرنا شروع کیا ہے بلکہ میں ان سے ریکویس بھی کیا ہے کہ کائنڈلی آپ حکومت کے وہ ہے اقدامات جو آج سے پہلے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے ان کو ہائلائٹ کریں وہاں پر بھی ہم نے کلورین ملا پانی واسا کے اعلان کے مطابق بھی آپ کے یہاں پر میں نے حبرنامہ میں بھی دیکھے ہیں وہ بھی ایک بہت احسن گدامن میں اٹھایا ہے اور ہم نے دیکھ لیا تلاحی ریاست کے طور پر پوری دنیا بلکہ ویڈرچن نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پاکستان میں عمران حان کی اکومت نے پہلی مرتبہ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا عام شہری سب سے پہلے بلکہ ٹھیک جی شیخ صاحب میں صرف ایک چیز آپ کو ایڈ کرتا ہوں یہ کلورین ملے پانی کا سپری اور ہاتھ دونے کے حوالے سے ایک واسا کی طرف صفاح صاحب ایک رپورٹ جاری کی گئی یہ میں آپ کو جلدی میں بتاتا ہوں کہ ایک پوائنٹ کے اوپر دس ہزار لوگوں نے چودہ دنوں میں لوگ ڈاؤن میں ہاتھ دویا میں نے ایک دن بعد اس کو کلکولیٹ کیا تو وہ تین منٹ میں دو بندے ہاتھ دو رہے ہیں تو اگر تین منٹ میں کسی بھی ایک تینکر پہ دو بندے ہاتھ دو رہے ہیں شیخ صاحب یہ بات دوبارہ بتائیں شیخ صاحب شیخ صاحب ٹھہر جائے شیخ صاحب ٹھہر جائے یہ بات دوبارہ سے بتائیں میرے سننے والوں کو سمجھ آنی چاہیے میرے دیکھنے والے جتنے بھی بیورز ہیں انہیں سمجھ آنی چاہیے یہ دوبارہ بتائیں یہ بات باسا آدادو سمار بتا رہا ہے کہ ہم نے جس ایک جگہ پہ وارٹر ٹینکر کھڑا کی ہے وہاں سے چودہ دنوں میں دس ہزار لوگوں نے ہاتھ دو رہے ہیں نہیں میرے حیاتی یہ سہی نہیں ہے باسا تو کل سے یہ شروع کر رہا ہے بھائی جانوز کی بات تو شیخ صاحب کی سننیں آپ شیخ صاحب یہ فیکٹ کے طرح بتائیں لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں سترہ دنوں سے انہوں نے بیس مقامات پہ ٹینکر کھڑے کی ہوئے ہیں انہوں نے ایک مقام کا جو عداد و شمارہ وہ نکالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پوائنٹ پہ چودہ دنوں میں دس ہزار لوگوں نے ہاتھ دو رہے ہیں میں نے جب ان کو کیلکولیٹ کیا تو وہ بہت شباس تین منٹ میں دو بندے ہاتھ دو رہے ہیں ایوریج تو اگر تین منٹ میں دو بندے ہاتھ دو رہے ہیں تو یا پھر لوگ ڈاؤن نہیں ہے یا باسا والے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اگر تین منٹ میں دو بندے کھڑیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں کی تو یہ تو آپ کلورین ملے پانی کا سپری یا ہاتھ دلوانے پہ یا تو اپنی کارگردی کی دکھانے کے لیے لوگوں کے ساتھ مزار کر رہے ہیں آپ خود کلکولیٹ کر کے دیکھئے گا کہ دس ہزار کو چودہ سے ڈیوائیڈ کریں اس کے بعد ان کو آپ گھنٹوں پہ ڈیوائیڈ کریں منٹ پہ ڈیوائیڈ کریں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ دیڑ منٹ میں ایک بندہ ہاتھ ہو رہا ہے تو یار یہ یہ پھر لوگ ڈاؤن اس کا مطلب ہے کہ لوگ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں اور وہ بار بار جا کے وہاں پہ ہاتھ ہو رہے ہیں اور اگر لوگ ڈاؤن ہیں تو پھر وہ عداد و شمار غلط کر کے بتائے جا رہے ہیں تو خدارہ یہ کرونا جو وائرس کی اس وقت بابا پھیلی ہوئی ہے اس میں ہم نے سب نے مل کے لڑنا ہے نہ کہ اپنے پرفارمنس کو شو کرنا ہے کہ وہ نہیں کرتا کہ ہم نہیں کرتا کہ انہوں نے میرے ساتھ رہی ہے شیخ صاحب چھوٹ بریک ایک لیں گے جی بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو رانا موشر اقبال صاحب بھی میرے ساتھ ہیں چودری اسلام گل صاحب بھی ساتھ ہیں ڈاکٹر سعود صاحب بڑا سینئر نام انہوں نے بڑی اہم باتیں کی وہ بھی ساتھ ہیں اور سلمان صاحب بھی میرے ساتھ ہیں چھوٹ بریک ہمارے ساتھ دیکھیں بریک کے بعد خوش آمدید گل صاحب میں چاہوں گا کہ آپ آپوزیشن میں ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑا آپ نے خوبصورت سیاست دان ہے بڑا آپ کا تجربہ ہے تو آپ حکومت کی کچھ تعریفیں بھی کر دیں کیا حرج ہے اس میں حکومت کا اس طرح مرال ذرا ہائی ہو جائے گا میں ریاستہ مدینہ کی تعریف کر رہے تو مجھے ہمارے پرائیمیسٹی پہنڈ ماشاءاللہ ریاستہ مدینہ کی بات کرتی ہیں میں سمجھ داؤں کہ یہ تو حکومت کے ماتے کرکشن کا سیاہ دانشت دن ہے یہ کرکشن کا ایک تولہ رب بلا ہوا ہے گروہ ہے سینی چور آٹا چور یہ تو قوم کے لیے ایک عذاب بن گئے ہیں یہ عذاب ہیں ایک کرونا وائرس کا عذاب ہے یہ عذاب میں قوم سے ہم دعائیں کر رہے ہیں ہم ازانی لے رہے ہیں کہ اس حکومت کو بھی کرونا وائرس ہو گیا ہوں یہ اسے کرونا وائرس بھی دا حکومت ہے اس حکومت سے جو ہے اس کو بھی میڈیسن کی دیتے ہوں اس کو بھی وہاں کرانکلوں میں جانے کی دیتے ہیں یہ کوئی دلیور نہیں کر رہے ہیں وہ تو قوم کو اس وقت دھوکہ دے رہے ہیں یہ حکومت جو ہے جو پیسہ ہے وہ قوم کا سرمایا ہے پاکستان کے اوان ان کا تقس کا پیسہ ہے وہ امنان خان کے اپنوں زہتی پیسہ نہیں ہے پی پی آئی کی خومت کا ذاتی پیسہ نہیں ہے خدا کے لئے لوگوں کو بھوکہ نہ ماریں لوگوں کی زندگیہ نہ چھنیں پیسہ لگائیں سر سمگوائیں ان کا ان کے تقس کریں جن کا علاج ان کا علاج کریں جو بھوکے ہیں ان کو کھانے کے لئے دیں خدا کے لئے آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں رانا مباشر صاحب رانا مباشر صاحب یہ رانا صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں کیا ایڈ کریں جو پیر تو لہا ہے جو پر تو لہا ہے یہ رانا مباشر صاحب ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ کٹس کا کہا اسی طرح ان کو ڈاکٹرز کو بھی وہ چیزیں جو کیر کے لئے فراہم کرنی چاہیے ہمارے کئی ڈاکٹر اپنا اپنی زندگی سے زندگی کھو چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے بلکہ میں کہہ تو انہوں کے شہادت کا یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا کٹس اور ڈاکٹر کی کیر کے لئے ویسے یہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں کچھ کر رہا ہماری گورنمنٹ نے چاروں ہمارے جو سبائی صدر ہیں انہوں نے اُدھر کیڈز ڈاکٹر کو فراہم کی ہیں ڈاکٹرز کی کیر کے لئے ماسک وغیرہ اور اسی طرح ہمارے تمام صدور ہر زلہ وائد انہوں نے نون لیگ نے سمان تقسیم کیا کچھ ان کے لوگ بھی بتائیں کہاں پہ ایکٹیم ہیں یہ ایکٹیم ہو جو ان کے پارٹیز کے جتنے بھی لوگ ہیں آ کے جو ان کے میڈیا پہ آ جاتے ہیں جتنے بھی انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں سپورٹ پرشن یہ ان کو جاہی ہے فیلڈ میں جاہیں فیلڈ میں جاگے کریں ہمارا کوٹہ میں جا کے ہمارے سبائی صدر نے اُدھر سارا کچھ تقسیم کیا ہے اس طرح کے پی کے میں کیا ہے ہر چیز نظر آ رہی ہے ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں جاگے یہ اپنا جو کام ہے وہ کریں ہمارے ساتھ جب یہ ملکہ نہیں بیٹھے ہم نے خود اپنی طرف سے مسلمین ان کے صدر محمد سبائی صدر نے کہا کہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں فیلڈ میں جائیں اور اپنا اپنا کام کریں ان کو بھی چاہیے کہ یہ سارے لوگوں کو فیلڈ میں لے کے آئے اور ڈاکٹر کے ساتھ کوپریٹ کریں اس وقت وہ مسیحہ کا رول پلے کر رہے ہیں ہم نے انہوں نے دے دی ہیں کوپریٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے ڈاکٹرز جو ہے مور لیکلی ہنگر سٹرائک پہ جا رہے ہیں سرفسز کے سامنے پر سو پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ انہوں نے کیا کوپریٹ کرنا انہوں نے تو سکول کے بچوں والا نون سیرس ایٹیچوڈ اپنایا کہ جیسے سکول کے بچے کسی دوسرے کے بیک سے چیزیں نکال کے چھپا لیتے ہیں ڈاکٹرز اس وقت اپنی جان کے خوف کے باوجود ایک بندہ نہیں آج تک بھاگا بے شک آپ نے صحیح کا بندہ شہید بھی ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے یہ آئے ہیں اب چیزیں شرارتیں کر کر کہ ہو سکتا ہے سسٹم کو شیٹ ڈاؤن کی طرف لے جائیں دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کو کہ آپ ہمارے کومی ہیرو ہیں ہم نے ٹربیوٹ پیش کیا ہے ڈاکٹرز کو ہم نے بقاعدہ کے بارڈ آف آنر پیش کیا ہے ہم نے جو گلگل سستان کے اندر ڈاکٹر ہیں ان کو ہمارے وزیر آزم نے حکومت نے نولیج کیا وہ ہمارے کومی ہیرو ہیں اور جہاں تک ہمارے ڈاکٹرز ہیں یہ ہمارے فرنٹ لائن کے وہ ہیرو ہیں جس کو پوری کوم پیش کرتی ہے اور اس کے لیے ہم نے ٹریکٹیکلی طور پر حفاظترین سیچن کو دیئے ٹریننگ کے سیشن جاری ہیں ہماری تعریف کی ہے ہمارے جو بھائی ڈاکٹرز بارہ ہماری حکومت ان کی تعریف بھی ہے بلکہ پوری قوم آپ کو سنیود پیش کرتی ہے بہت شکی ہے کہ انشاءاللہ پوری قوم آپ کے اس قابل تحسین عمل کی ہمیشہ مدتوں تک آپ کی تعریف بہت شکی ہے شیخ صاحب یہ ابھی ناصر سلمان صاحب فرمارے تھے کہ لاہور کو انفیکشن سے پاک کرنے کے لیے ہر جگہ پہ سپریک کیا جا رہا ہے تو آپ نے چونکہ سارا دن آپ فیلڈ پہ گزارتے ہیں اپنی لائف کو رسک پہ ڈال کے یہ بار بار تنقید پہ تنقید ہو جائے گی آپ بلیف کریں کہ مجھے روزانہ پندرہ سے بیس پون آتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے محلوں میں تبرے کروا دیا جائے اور تمام لوگوں کا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے محلوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکزی شہروں پہ تو ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ابھی تک یہ گلی محلوں تک نہیں پہنچتا شکریہ آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا ہے کہ لاہور کی مرکزی سینکڑو شائرہ ہیں اور ہم نے تقریباً ان مرکزی وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے چینل کی ریپورٹر نے یہ گواہی دی ہے قسمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم نے تین سو کلومیٹر شہر لاہور کی سڑکوں کو جناسین سے پاک کر دی اور انہوں نے دعویٰ کیے اس چیز کا تو میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی شیخ صاحب آپ کا شکریہ دیکھر سارے پینل کا بہت شکریہ اور حکومت جہاں اچھا کام کرتی ہے اس کا فرض بنتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کا مینڈیٹ ہے لیکن اگر ایک بندہ بھی اس کی وجہ سے انفیکٹ ہوتا ہے اور وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو وہ بھی حکومت کی جورسڈکشن میں آتا ہے اس وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ کریڈٹ کھیلنے کی بجائے یا میڈیا سے ایکسپیکٹ کرنے کی بجائے کہ میڈیا ان کی مدد اور سنا کرتا رہے آپ ڈلیور کیجئے لوگوں میں محلوں تک جائیے سپریہ بھی کیجئے تھامے رکھیں فادشاہ واسکان کو اجازت دیجئے اللہ رکھ بات